بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ تیتر فارمنگ 2.0 جتنے بھی میرے دوست احباب جو اس دیس میں ہیں یا دیارے گہر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و آفیہ سے رکھے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے ناظرین آج کی یہ میرے انفرمیٹر ویڈیو ان دوست احباب کے بارے میں ہیں جو جانوروں کو گھر میں پالنے کا زوک شوک رکھتے ہیں اگر ان کے اندر زوک شوک ہے پچاس سے پچپن ہزار روپے ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ ٹپس اور یہ میری گائیڈ لائن فالو کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں مثال کے طور پر یہ آپ وائٹ تی طرف دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہی نایاب نسل ہے یہ میں نے ایک پیر لیا تھا الحمدللہ اس ایک پیر سے میں جو ہوں چار لاکھ پانچ لاکھ روپے ہے ایک پیر کی بات کر رہا ہوں پورے سال میں کماتا رہا ہوں اس کا طریقہ کا میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ اس طرح کا ایک پیر لیں یہ بہت ہی نایاب پیر ہے اگر آپ کو مل جائے تو اس سے آپ سٹارٹ لیں ایک پیر لے لیں اور یہ کیونکہ کافی کوشٹلی ہوتا ہے تو اس کو آپ نے سپیشل محول دینا ہے سپیشل محول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے باجرے کے ساتھ پالک میتھی اور مطر وغیرہ روٹین سے ڈالنا ہے کبھی پالک ڈال دی کبھی میتھی ڈال دی تو ان الحمدللہ نائنٹی فائی پرسنٹ یہ سروائیو کر جائیں گے اور آپ کے گھر میں بریڈ کر سکتے ہیں ناظرین اس کی ایک چکس کی قیمت کم از کم کم از کم دس ہزار پہ ہوتی ہے کیونکہ اس سے جو چکس نکلتا ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے وہ وائٹ ہی نکلتا ہے جو شکین از رات ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے آرڈر بک کروا دیتے ہیں اور یہ میں نے اسی طرح یہ ایک چکس لیا تھا تو یہ اگر سال میں کم از کم تین سے چار بریڈ کرتا ہے اگر آپ کیونکہ اس کے چکس کی قیمت ایسا کہ میں نے بتایا دس ہزار روپے تو یہ اگر آپ اس کا ایک مہینے کا چکس ہی بیچیں تو آپ کو جو ہے ایک لاکھ دیس ہزار پہ آپ کو جو ہے تین بریڈ کے مل سکتے ہیں اگر یہ تین مہینے کے لیے آپ اس کو جو ہے اس کا خیال لکھیں تھوڑا سا بڑا کر لیں پٹھے کر لیں تو یہ آپ جو ہے اس کی قیمت جو ہے اس وائٹ اس کارٹن وائٹ پیر کی قیمت جو ہے تیس سے پینتیس ہزار پہ اگر یہ چار بریڈ کریں تو آپ چار لاکھ اسی ہزار روپے کما سکتے ہیں کم از کم بیچ میں ایک دو جانور اگر ایک سپائر بھی ہو جائیں کم از کم ریشو میں نے نکالا ہے اگر تین بریڈ کریں تو آپ کو اینولی جو ہے تین لاکھ ساٹھ روپے آپ کے پاس آ سکتے ہیں ایک بریڈ کی اس کی قیمت تین مہینے کے پیر کی ایک لاکھ بیس ہزار روپے تو دیکھ لیں ناظرین یہ کتنا ایکنومیکل اور کتنا فائدہ مند کاروبار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کی سٹیجز ہیں یہ تقریباً تین سے چار مہینے کے آبی آرڈر پہ چلے گئے ہیں اس کی تیس سے پینتیز زار پہ اس کی پرائس ہے یہ دیکھئے کہ اس کی پلکیں وائٹ نکل آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اسی سے میں نے جو ہے نا وہ سیونگ بھی کرتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اور بھی پیر لیتا رہا ہوں یہ دیکھئے ناظرین ایک پیر سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ مہنگا ہوتا ہے باجرے کے ساتھ اگر آپ نے ایڈ دی ویری فرسٹ ڈے سے سبزیاں اس کو ڈالنا شروع کر دیں تو اس کے اندر کی بیماری ٹوٹل ختم ہو جائے گی یہ بڑا ہی نایاب پیر ہوتا ہے کم از کم اس کے پیر کی قیمت دس ہزار پہ ہے جو ایک مہینے کا ہوتا ہے چکس ٹین تھاؤزن پر پیر اور یہ سال میں آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے جائیے کبھی کئی جانور چار بھی بریڈ میں کم از کم تین کی بات کر رہا ہوں دیکھئے آپ چار سے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ چھ لاکھ روپے ایک پیر سے آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آگے ملٹیپلائی کر لیں اگر آپ پاس دو پیروں تین پیروں تو آپ کتنے کمہ سکتے ہیں تھوڑی سی ذوق شوق والی بات ہے اگر آپ میں ذوق ہے شوق ہے محنت ہے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنی چھت کے اوپر لاکھوں روپے اکمہ سکتے ہیں کم از کم چالیس پچاس ہزار روپے پر منت ایک پیر کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھئے ناظرین وہ پہلے والا جو کارٹن وائٹ شروع میں میں نے دکھایا تھا اس کے بعد یہ میں نے پرچیز اپنے خرچے بھی نکالتا رہا ہوں ساتھ ساتھ پیر بھی لیتا رہا ہوں اور ارننگ بھی ہوتی رہی ہے یہ دیکھئے ناظرین ابھی الحمدللہ میرا کوئی بھی جانور کسی بھی مماری میں مبتلا نہیں ہوا ہے وجہ اس کی یہی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے جو امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے سبزیاں اس کو ضرور ڈالنی پالک میتھی اور مٹر کسی بھی سبزی والی دکان سے آپ کو سیکنڈ ٹائم یہ چیزیں مل سکتی ہیں جب وہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور باجرہ خرچہ اس کا آپ کا زیادہ سے زیادہ دو سے چار زار پیر کا خرچہ باقی سارے پیسے ہی پیسے ہیں تو ناظرین آپ اگر 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 شوق ہے تو آج سے اپنا مائنڈ بنا لیجی اسی طرح کا ایک پیر لیں آپ وائٹ کارٹن وائٹ پیر اور اس پہ محنت کریں اللہ کا نام لے کے تو اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے گا ناظرین اگر آپ کو یہ میری انفرمیٹر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو تھرو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین اگر کسی بھی قسم کی اور انفرمیشن ویڈیو تیتر فارم کے بارے میں آپ کو ریکوائٹ ہو تو مجھے ضرور مطلعہ کی جائے گا ناظرین مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کا اہمی و ناصر ہو thank you very much السلام